آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم ملن سکتا ہے؟ عمران خان نے ایک جو کام اس نے کیا اس نے اس نظام کا ملکہ کی اسلام علیکم ناظرین اور سجادت کا نیادی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیوی تھیل کا ناظرین جس طریقے سے آصف قرمانی کی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی مسلمی گون کے سینئر قیادت کی جن میں بہت سے اہم نوار رانوار رانوار رانا سنولا خاجہ سادر فیق جوید لطیف اس کے ساتھ بہت سے اہم جو ان کے رانوار ہیں ان کی گفتگو شیئر کر رہے ہیں جس طریقے سے مریم نانی نے اپنی پارٹی کو تباہ کر دیا اپنی زید انہ اور عمران خان کے بغز میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جس طریقے سے مریم نواز نے اپنی پارٹی پر بات کر دیا ہے سب سے پہلے آپ عاصف کرمانی کی گفتگو سنیں پورا انٹریو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آپ کے ساتھ ہافیس ہے جو ہے اس کا شارٹ سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسی آئے گا دیکھیں کس طریقے سے عاصف کرمانی اپنی پارٹی کی تظلیل کر رہے ہیں کیا ہوا ہے نون لیگ کو ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے لیکن پارٹی کے رہنما پھر بھی اس سسٹم سے نراز ہیں آپ کے جو یہ وزیر ہے نا ان کی گردنوں میں سریعے آگئے ہیں اس نے میرا یہ گھٹنا پکڑا میرے ساتھ بیٹھے گئے کہنے لگا ہوں کو مروانہ دیں یار بس دوسری پاہ میں کہنے دے رو جی مسلمی نون نون سے نواز یا نہیں ہے تو پھر شباز شریف صاحب کا چلا نا وہ جن لوگوں کے حصار میں ہیں صرف اپنی بیٹی کے حصار میں ہیں توڑے نا حصار پھر نکلے بار آپ کو شباز شریف صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے میرا خلاج میرا نوٹیفکیشن ہو جائے گا شو کاؤس شو کاؤس دیں گے تو وہ میں پھار دوں گا سینٹ کے الیکشنز ہوئے ٹکٹ نہیں ملا مجھے میسیج کنوے کیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جاؤ کرمانی کو کہہ دو ہم اس کا ٹکٹ کھا گئے ہیں آٹھ فروری کا الیکشن ہے اس آن نہیں ہوئے یہ ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس میں لڑکا لڑکی راضی نہیں تھے لیکن قاضی راضی تھا گڑیالہ قاضی پاکستان دا اور پونڈ عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا میں بڑے عدو اعترام سے ان کا نام لیتا ہوں وہ ایک نیشنل لیڈر ہے ان کی فالوئنگ ہے میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب اتکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں ہاتھ ملائیں اعتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارہ نہیں تھا جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارہ نہیں تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا میں بڑے عدو اعترام سے ان کا نام لیتا ہوں وہ ایک نیشنل لیڈر ہے ان کی فالوئنگ ہے کیسز چل رہے ہیں ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں اور میں سرعام کہتا ہوں میری پارٹی اس پر یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے ہم بالکل نہیں چاہتے جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا جو نا انصافیاں ہمارے ساتھ ہوئیں جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو زمانت نہیں ملنی چاہیے اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب اتکڑی لگی ہمارے دوست کو تو میں نے کہا کہ یہ غلق ہے میں آج بھی شاہ محمود قریش اپنے یہ ویڈیو دیکھے کس طریقے سے عاصف کرمانی اپنی پارٹی کی خاص طور پر مریم نواز کے بارے میں کیا کر رہے ہیں نواز شریف اور شباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے پارٹی کو دباہ کر دیا ہے عمران خان کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو سنیا ہے کہ عمران خان اس نظام کو کس طریقے سے ننگا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے عرفان صدیقی کی گفتگو سنیا ہے کیونکہ مسلم لگ نور اس توقت عمران خان کے پاؤں پڑھ رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں ان کے ساتھ بات کریں ان سے جو غلطی ہو گئے ہیں وہ ماف کر کے عمران خان آگے بڑھیں عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں آٹ رہے عمران خان کہتے ہیں کہ ان چوروں سے وہ ہاتھ نہیں بلائیں گے موت قبول کر لیں گے غلامی ان کی قبول نہیں کریں گے عمران خان نے جیل قبول کی اور ان کی غلامی قبول نہیں کی ان چوروں سے ہاتھ نہ ملایا اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان کو جیسی جیل میں بھیجیں گے عمران خان جو ہے در جائے گا عمران خان جیل میں ایک دن بھی نہیں گزار سکے گا اور ان کے جو ہے پاؤں پڑ جائے گا لیکن عمران خان جس طریقے سے ڈٹ گا عمران خان نے جس طریقے سے نگاہ نظام کو ننگا کر دیا جیل سے بیٹھ کے عمران خان نے جس طریقے پاکستانی عوام کے در شہور پیدا کیا اور ان کو جو ہے دن میں تارے دکھا دیا پاکستانی عوام نے جس طریقے سے پاکستانی عوام نے سارے نظام کو نگا کر دیا اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو ہے عمران خان عمران خان سے یہ ملاقات کرنے کے لیے عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے جو ہے اپنے آدمی بھیج رہے ہیں بڑے بڑی طاقتیں بھیج رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ بات کریں اور وجہ یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے مسلم لیگ نون کے اندر جتنی بھی سینئر قیادت تھی وہ مریم نواز کی نیچے کام کرنے کو تیار رہی ہے مریم نواز جس طریقے سے کبھی پولیس کی جنفارم کبھی فوجیوں کی جنفارم پہن کے آ جاتی ہے ٹک ٹوک پر فیمس ہونے کے لیے نائے نائے کرنامک آ رہی ہے پنجاب سے جو ان کی تھوڑی سی پچیوی بیس سیٹیں تھی جو ان کو آئیس پار بیس سیٹیں ملی تھی اس حکومت زبدستی کی حکومت لینے کے بعد اس حکومت کے عوام کے منڈیٹ چوری کرنے کے بعد اب مسلم لیگ نون زیرو پہ آ چکی ہے اس پیس سیٹیں لینے کے قابل بھی نہیں بچی ہے اس لیے مسلم لیگ نون کے جتنی بھی سینئر قیادت تھی جو سیاست کو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل اب مریم نواز کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں مزید ایسی ویڈیو اور آصف کرمانی کا پورا جب ولاگ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پر ڈسکس کی بھی کریں گے ڈیٹیل میں کس کی پیچھے ماجرہ کیا ہے مسلم لیگ نون کیوں ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے شباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کون سی جنگ چال لیا ہے ساری کفتگو اگلی بلاہر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو چلے گے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال لکھیں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ